السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 11 سے یا ایغالذین آمنون لا یسخر قوم من قوم اے مومنوں نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہی ہیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جو مزاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہوں دوسری عورتیں ان سے مزاق اڑانا کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہنسی مزاق کے لیے ایسے ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہی محفل میں بیٹھ کے دوسروں کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں کبھی کسی کی نکل اتار دی کہ وہ فلان اس طرح سے چلتی ہے وہ فلان اس طرح سے بولتی ہے یا کبھی کسی کے لباس پہ ہنسنا کسی کا کوئی عیب یا نقص دیکھ کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا کہ سب لوگ ہنسنے لگ جائیں یہ سب مزاق اڑانا ہی ہوتا ہے تو مردوں کو الگ سے کہا گیا عورتوں کو الگ سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑا ہو سکتا ہے اس کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہی ہوں آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ حجرات میں ہمیں بہت سی معاشرتی اصلاحات دی گئی ہیں کہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں کن باتوں کو فالو کرنا چاہیے تان کرنا کیا ہوتا ہے ایک دوسرے پہ تان نہ کرو یہ کہا گیا ہے تانے نہ دو چوٹے نہ قسو پھپتیاں نہ قسو لوگوں میں عیب نہ تلاش کرو ایسی بعض اوقات ہم اشاروں سے آنکھوں کے اشاروں سے ہاتھوں کے اشاروں سے کسی کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں یہ ساری باتیں اس میں شامل اور بعض اوقات ہم تبان سے تانے دیتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو برے القاب سے یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایسے نام سے ایسے لقب سے پکارنا جس سے اس کی تظلیل ہوتی ہو کسی کو منافق کہنا کسی کی کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اندہ لنگڑا یا اس طرح کا کوئی لقب کسی کو دینا یا کسی کے خاندان یا باپ کے کے وجہ سے ان کے کسی عیب کی وجہ سے کسی کو خاندان کا تانہ دینا یا کسی کے پچھلے مذہب کی بنا پر کسی کو یہودی کہہ دینا یا کسی برادری کا تانہ دینا ایسی بات ایسا لفظ جسے تظلیل کا پہلو نکلتا ہو تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس سے منع کیا گیا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے بِسَلْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ اب ایمان کے دائرے میں ہم داخل ہیں تو اس کا کچھ لاج رکھنی چاہئے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں فَالَائِكَ هُمُ الظَّالِمِ یہ لوگ پھر ظالم ہیں یہاں پھر ایمان والوں سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خاطب کیا ہے اے مومنوں بہت گمان کرنے سے پرحیز دیا کر کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں گمان تو برا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی گمان تو انسان کا کسی کے بارے میں ہوتا ہی ہے جو گمان گناہ ہوتے ہیں وہ برے گمان ہوتے ہیں وہ بد گمانیاں ہوتی ہیں کسی کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ لینا پہلے سے ہی تیہ کر لینا کہ یہ ایسا ہوگا نہ اس کو آزمانا نہ اس کو دیکھنا پہلے سے ہی ہم نے کوئی نہ کوئی رائے کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا بلا وجہ بد گمانی کرنا اور کسی بھی بھرائی کی ابتداء جو ہے وہ بد گمانی ہی سے ہوتی ہے ہم کسی بھی انسان کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا ظاہر ہے کسی بھی انسان کے اندر کوئی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں لیکن ہم بری بات کے بارے میں تیہ کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس سے یہ امید ہی نہیں ہے تو یہ سوچنا بھی گناہ ہے بلا تجسس ہو اور تجسس نہ کرو دوسروں کی راز تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو دوسروں کے معاملات کی ٹو نہ لگاؤ کسی کے موبائل پہ جھانکتے رہنا کیا میسیج آیا ہے دوسروں کی باتیں کان لگا کے سننا ہمسائیوں کے گھروں میں جھانکنا کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگوں سے ادھر ادھر سے ٹو لگاتے پھرنا یہ سب تجسس میں داخل ہیں اب جب پڑھ لیا کہ قرآن کہتا ہے ولا تجسس ہو بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے تجسس کرنا ہی نہیں چاہیے جب اللہ نے اسے ایک برائی ڈیکلیئر کر دیا ولا یقتب باز ہکم باز ہے اور غیبت نہ کرو غیبت کے بارے میں ہمیں اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جو میں بات کر رہی ہوں وہ تو میں موں پہ بھی کر لیتی ہوں اس لیے یہ غیبت نہیں تو غیبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے غیبت کی تعریف کیا ہے آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کر دکت اس طرح کرے جو اسے ناپسند ہو ناگوار ہو اس نے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی سچ میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا یعنی یہ دونوں صورتیں بری اس کی غیر موجودگی میں ہر وہ بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اسے اچھی نہ لگے وہ غیبت کہلاتی ہے تو غیبت اتنی بری بیماری ہے کہ فرمایا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ سے درو اللہ پڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو کیوں تشبیح دی گئی ہے کیونکہ جس کی غیبت کی جاری ہوتی ہے وہ بیچارہ بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ کہاں کون اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے وہ مردہ کی طرح سے ہوتا ہے جیسے مرا ہوا شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم غلط ہی کہہ رہے ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو تم غلط کہہ رہے ہو یہ تمہاری بات میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ سونی نہیں رہا آپ اس کی غیب موجودگی میں کر رہے ہیں اس لیے کہا آپ اس کی عزت نوچ رہے ہیں اس وقت میں جبکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا جیسے مرا ہوا شخص جو ہے آپ اس کے بوٹیاں نوچتے رہے ہیں وہ نہیں کچھ بھی کر سکتا لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اب پچھلے آیات میں تو مومنوں کو مخاطب کر کے وہ ہدایات دی گئی ہیں جو مسلم معاشرے کو خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اب اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب ہے اور اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی جا رہی ہے جو دنیا میں ہمیشہ ایک عالمگیر فساد کی وجہ بنی رہی ہے وہ کیا ہے نسل رنگ زبان قومیت کا تاثب اس آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تین نہائیت اصولی حقیقتیں بتاتی ہیں ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہونا ایک فطری عمل تھا مگر اس فطری فرق کا تقاضی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اونچ نیچ اور کم تر اور بر تر کے میار کام کر لیا جائے ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے اور ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو حقیر جانے یہ اس کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے تیسرے یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت کی فضیلت کا اگر کوئی میار ہے تو وہ صرف اور صرف اخلاقی فضیلت اور تقویٰ ہے تو میں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو دراصل اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے نزدیک جو تمہارے اندر سب سے زیادہ متقی ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَتْقَاگُمْ اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہیں یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے حکم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس سے مراد تمام بدو نہیں ہے یہاں خاص چند بدوی گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اسلام کی بھڑتی وی طاقت کو دیکھ کر صرف اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی ضرب سے محفوظ رہیں اور اسلامی فتوحات کے جو فوائد ہوں گے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ دراصل سچے دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے صرف زبانی اقرار کیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیا تھا یہاں ان بدوی گروہوں کا ذکر ہے کہ یہ عرابی کہتے ہیں یہ بدو کہتے ہیں کہ آمنہ آپ ان سے کہو لن تومینو تم ابھی ایمان نہیں لائے ولیکن کون لو اسلمنا یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي خُلُوبِ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترہ ہی نہیں ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے عمال کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا جگیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ قرآن میں جہاد کیا وہی سچے لوگ ہیں اُلَائِقَ مُسَادِقُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان کے دعوے داروں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو احسان جتا رہے ہو اَتُوَعْلِمُونَ اللَّحَ بِي دینِكُمْ اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لیا ہے حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ لوگ تو آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّا إِسْلَامَكُمْ بلکہ 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 اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ادائیت دی ہے اِنکُن تم صادقین اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے اس کے بعد ہے سورہ قوف ایک حرف پر مبنی ہے یہ سورت جیسے سورہ نون سورہ سواد وہ سورتیں بھی ایک ایک حرف پر مبنی ہیں آیت نمبر ایک ہی میں فرمایا قوف والقرآن المجید اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قوف ہے اس میں پنتالیس آیات اور تین رکوع ہیں مکی سورت ہے پچھلی ہم نے سورتیں پڑھیں وہ مدنی تھی اب مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف والقرآن المجید قوف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تاجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا اس چیز پہ ان کو تاجب ہے اس چیز پہ اہل مکہ جو ہیں وہ ہیران ہو رہے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے جو انکار کیا ہے وہ کسی معقول وجہ سے نہیں کیا بلکہ سرسر غیر معقول بنیاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انجاہم منظرم منہم کہ ایک ان کی اپنی ہی جنس کے ایک بشر اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا اللہ کی طرف سے نظیر بن کر آ جانا یہ تو بڑی قابل تاجب بات ہے یہ ہے ان کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کی کیوں کہتے ہیں حاضر شہعن عجیب یہ بڑی عجیب بات ہے کیا کہ انجاہم منظرم منہم کہ ایک ڈرانے والا ان کے پاس انہی میں سے آ گیا ایدہ متنا وکنہ ترابندہ لکر اجہم بئی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے کیسی عجیب بات ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائی جائیں گے عجیب باید یہ واپسی تو عقل سے باید ہے یہ دوسرا تعجب ہے ان کا کہ جب مرنے کے بعد نئے سیرے سے کون ہمیں زندہ کرے گا کون اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا یہ تو بہت ہی عقل سے باید بات ہے فرمایا زمین کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں اور ہمارے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے ہمارے پاس کتاب حفیظ ایک کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ یہ ساری باتیں محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے جسم کے ذرے ذرے جو زمین کھا جاتی ہے وہ بھی اس کے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں تو اللہ کے لئے یہ کہاں سے مشکل ہوگا کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کر لیں بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جٹلا دیا اسی وجہ سے اب یہ الجن میں پڑے ہوئے ہیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے جیسا کہ سورہ ملک میں آتا ہے حلطہ رامن فطور کیا تم اس میں کوئی فطور دیکھتے ہو پھر اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو اب تمہاری نگاہ تھکی ہوئی دلیل ہو کے واپس آ جائے گی لیکن اسے آسمان میں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا اسے کوئی فطور نظر نہیں آئے گا اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڈ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوبصورت خوش منظر نباتات اگاہ دیں وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِيجٍ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں تَبْسِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ لیکن ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُبَارَكًا فَأَمْبَتْنَا بِهِي جَنَّاتِ وَحَبَّ الْحَسِيدِ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا خجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش تیہ بتیہ لگے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رسک دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین ان کو زندگی دے دیتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا قضالق الخروج قضابت قبلہ ہم قوم وَنُوحِمْ وَأَسْحَابُ الرَّسِّ وَسَمُودِ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرَّسِّ اور سمود اور آدھ اور فیرون اور روت کے بھائی اور ایکہ والے اور طبعہ کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسمہ ہو گئی قُلُّن قَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيد اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيد کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وصفوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اور ہمارے اس براہِ راست علم کے علاوہ دو قاطب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے دو ہمارے حاضر باش فرشتے جو ہر نیکی اور ہر برائی کو ضبط تحریر ملا رہے ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِ مِنْ لَا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيد کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو یہ بات سوچنی چاہیے ہر وقت کوئی بات موں سے نکالتے وقت کوئی قدم اٹھاتے وقت کوئی عمل کرتے وقت انسان یہ کبھی نہ بھولے اللہ لدائی رقیب عدی حاضر باش نگران ہر وقت اس کے پاس موجود ہیں ایک لفظ بھی اس کے موں سے نہیں نکلتا جسے وہ لکھ نہیں لیتے محفوظ نہیں کر لیتے پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کرا پہنچی وَجَاَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے مِنْ سَكْرَتِ الْمَوْتِ بِقَ مَرَاتِ الْمَوْتِ اللہ مَنی آوزُ بِقَ مِنْ سَكْرَتِ الْمَوْتِ بِقَ مَرَاتِ الْمَوْتِ موت کی بے ہوشیوں اور موت کی جانکنی اور سختیوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ حق ہے پر حق ہے کوئی جان کوئی نفس اس سے بچ نہیں سکتا ہر جان کو موت کا ذائقہ ضرور چکنا ہے ہر شخص موت سے ضرور ملے گا خاتم بلند برجوں میں ہی کیوں نہ جلے جاؤ موت سے نہیں بسکتے وہی چیز ہے جس سے تُو بھاگتا تھا یہ موت آگئی جس سے تُو بھاگا کرتا تھا وَنُفِقَ فِي السُّورِ اور پھر سُّور پھونکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تُجھے خوف دلایا جاتا تھا دَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَأَحَا سَائِكُمْ وَشَهِيدِ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانگ کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے سائق سائق کہتے ہیں جو ہانگ کے لے کے جانے والا ہے اس لئے ڈرائیور کو بھی سائق کہا جاتا ہے سائق تو فرشتہ ایک پیچھے سے ہانگنے والا اور ایک گواہی دینے والا دو فرشتے انسان کے ساتھ اس وقت ہوں گے اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے ایک ہانگ کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا سائق وَشَهِيدِ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاذَا اس چیز کس طرف سے تو وفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ بہت تیز ہے دنیا میں تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں ہم قرآن میں سب کچھ پڑھتے ہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا لیکن یہ سب باتیں پردے کے پیچھے کی ہیں کبھی کسی نہیں دیکھا تو نہیں ہم پلسرات کے اوپر سے گزرنے کی باتیں کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضِ کوثر سے پانی پینے کی باتیں کرتے ہیں ہم حشر کے دن اللہ کے عرش کے سائی کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ہمارا ایمان ہے کہ برحق ہیں لیکن ابھی یہ سب کچھ پردے میں ہیں اس دن کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاذَا اس چیز کی طرف سے تو غفلت پہ تھا آج ہم نے وہ بردہ ہٹا دیا جو پھرے آگے پڑا ہوا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے آج سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھی نے عرص کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے ساتھی کون ہے وہی فرشتہ جو اسے خان کے لے کے آیا اپنے رب سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ جو میرے پاس تھا یہ جو میری سپردگی میں تھا یہ میں لے آیا ہوں اس کو اب یہ حاضر ہے اور عدالت میں پہنچ کر وہ یہ بات کہے گا اللہ کے سامنے کہ جو میری سپردگی میں تھا یا اللہ اب یہ پیشی کے لیے حاضر ہو گیا یہ عدالت میں اب حاضری دینے کے لیے آ گیا ہے حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا پال کیاہو فی العذاب الشدید ڈال دو اسے سخت عذاب میں اس کے ساتھی نے ارز کیا اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تمہیں پہلے ہی انجام بچ سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلتی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا بھی نہیں مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْضَيَّ وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِلْ لِلْأَبِي يَوْمَ نَخُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِي وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں اب اس اور بھی ہیں کہ دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جہنم اس طرح سے کہے گی کہ کیا کوئی اور بھی ہیں یعنی میرے اندر اور آدمیوں کی گنجائش نہیں ہیں کیا کبھی کوئی اور بھی ہیں ابھی دوسرے یہ کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی آ جائیں لے آئیں میں تو بہت کشادہ ہوں حلم مزید میں تو نہیں ابھی بھری اور لائیں اور لائیں اور جائیں یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے پس زیادہ یہی لگتا ہے کہ یہ جہنم کی وسط بتائی گئی ہے وَتَقُولُ حَلْ مِنْ مَسِید اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد وہ دور نہیں ہوگی حَازَ مَا تُوْ أَدُونَ لِكُلِّ عَوَّابٍ حَفِيز یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے عواب عواب ان کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے عواب بننے کے لیے وہ عواب کون ہے جس نے نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی عطاحت کا راستہ اختیار کر جو قسرہ سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا جو پے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دلِ گرویدہ لیے ہوایا اسے کہا جائے گا اُدْخُلُوْا بِسَلَامُ داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ دالِقَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ دن حیاتِ عبدی کا دن ہوگا ہمیشکی کا دن ہوگا وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيَا وَلَدَيْنَ مَزِيد اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے وہ سب کچھ تو ہوگئے جو وہ چاہیں گے لَهُمَّا يَشَعُونَ جو وہ چاہیں گے اس چاہنے کے علاوہ وَلَدَيْنَ مَزِيد مزید بھی بہت کچھ ہوگا ان کے لیے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پاسکے حل ممہیس اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی پس این ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر سبر کیجئے فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ الْلَيْلِ وَسَسَبِّحُ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں بس آپ ان پر صرف سبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تسبیح کرنے سے اللہ کی حمد بیان کرنے سے انسان کو سبر آ ہی جاتا ہے اور تسبیح کریں کب کب حمد کریں کب کب قبل طلوع الشمسی وقبل الغروب سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نمازوں کا تذکرہ ہے کیونکہ نماز میں بھی اللہ کی حمد اور تسبیح ہی بیان کی جاتی ہے نماز تو شروعی سبحانہ کلہ سے ہوتی ہے پھر الحمدللہ سے اللہ کی طرف تسبیح کی جاتی ہے قبل طلوع الشمسی میں فجر کی نماز قبل الغروب میں زہر اور اسر کی نماز ومن اللیل میں مغرب اور عشاء کی نماز اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی یعنی رات کے وقت تحجد کے ٹائم بھی اٹھ کے اپنے رب کی سنا و تسبیح بیان کریں اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا قریب ہی سے پکارے گا منادی کرنے والا یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے یعنی وہ آوازہ حق کیا ہے سیحہ جو سور پھونکا جائے گا وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی میں ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے یوم تشقق الارض انہم سراعا جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ حشر ہمارے لئے بہت آسان ہے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں یعنی ہم خوب جانتے ہیں اور آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ تَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَسَاقْ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری تبدی سے درنے والا ہے سورہ زاریات سورہ زاریات بھی مکی صورت ہے اس صورت میں ساٹھ آیات اور تین رکوع ہیں اس میں بھی قسمیں کھائی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ عِسْرَا قسم ہیں ان ہواوں کی جو گرد و بار اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لدے گوئے بادل اٹھانے والی ہیں پھر تیز رفتانی کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے عمال ضرور پیش ہونے والی ہیں یعنی یہ ساری قسمیں کھا کے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے اِنَّمَا تُوْ اَدُونَ لَسَّادِقِ جس چیز کا وعدہ دیا جا رہا ہے آپ کو وہ سچی ہے وہ جھوٹ نہیں ہے وہ کیا ہے وہ قیامت کی گھڑی وہ ضرور آئے گی آ کے رہے گی وَإِنَّدْدِينَ الْاوَاقِحِ اور جزائے عمال پیش ہونے والی ہیں قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے یعنی تم مختلف آراء رکھتے ہو اس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں اس میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی اسی طرح آخرت کے بارے میں تمہارے خیالات مختلف ہیں سب لوگ الگ الگ بولیاں بولتے ہیں آخرت کے بارے میں ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہے تو مختلف اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُختَلِف یُوْفَقُ عَنْهُ مِنْ اُفِق اس سے وہی بد گشتا ہوتا ہے جو حق سے پھیرا ہوا ہے من اُفِق اُفِق جو پھیرا ہوا ہے جو حق سے پھو موڑے ہوئے ہیں مارے گئے گمان سے حکم لگانے والے قُتِلَ الْخَرَّاسُون جو جہالت میں غرق اور غفلت پہ مدخوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا انہیں بتا دو انہیں جواب دے دو انہیں کچھ پتا بھی ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائے گیے ان سے کہا جائے گا آپ چکھو مزا اپنے فتنے کا یہ وہی جیز ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے بھار بھار سوال پوچھتے تھے البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور وہی رات کے پچھلے پہروں میں مافی مانگتے تھے استغفار کیا کرتے تھے راتوں کو اٹھ کے سہر کے وقت اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا وفی اموالہم حق لسائل والمحروم زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لئے اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی ہیں کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی اوپر سے ہی خیصلے ہوتے ہیں تمہارے رزق کے بھی اور وہیں سے فیصلہ آئے گا قیامت کے دن کا بھی پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو اس طرح تمہارا بولنا بات کرنا یقینی ہے نا اسی طرح یہ بات بھی حق ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقائط بھی آپ کو پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ نہ آشنا سے لوگ ہیں اجنبی سے لوگ لگتے ہیں ہو سکتا ہے اپنے آپ سے موہ ہی موہ میں بولے ہو کون ممون کروں یہ کوئی اجنبی سے لوگ ہیں پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھونا ہوا موٹا تازہ بچڑا لاکر مہمانوں کے آگے پیش کردے اس نے کہا آپ اس رات کھاتے کیوں نہیں ہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈھرا کہ کیوں نہیں کھا رہے یہ انہوں نے کہا ڈھرئیے نہیں اور اسے ایک علم والے لڑکے کی پیدائش کا خوشتہ سنا دیا خوشخبری دے دی یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بھڑی اور اس نے اپنا مو لپیٹ لیا اور کہنے لگی میں بوڑی بانچ یعنی ایک تو میں بوڑی اوپر سے بانچ کیا میں اب بچہ جنوں گی اس وقت ان کی عمر نوے سال تھی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی یہ حضرت اسحا کی پیدائش کی خوشخبری دی فرشتوں نے فرشتوں نے یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے قالو کذالک قال ربک انہو ہوا الحکیم العلیم وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے ہاں جی یہاں پہ پارہ چھبیس ختم ہوا اس کے اہم نقاط اب جلدی سے پڑھ لیتے ہیں سورہ احقاف جیسا کہ شروع میں ہی مشرقین کے شبہات اعتراضات اور پھر ان کے جواب بھی دیئے گئے پھر دو متضاد نمونیں بتائے گئے ایک نیک بیٹے کا کرداد دکھایا گیا اور پھر ایک نافرمان بیٹے کا کرداد پھر اہل مکہ کے لیے قوم عادتی مثال پیش کی گئی اور جنات نے قرآن سن کے جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے ان کا ایمان لانا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کی کشمکش کے بارے میں بات ہے پھر جنگی قیدیوں کے احکام بتائے گئے کہ ان کے بارے میں آپ کوئی بھی خیصلہ کر سکتے ہیں ان کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ان سے فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں سارے احکام بتائیں گے پھر دین پر استقامت اختیار کرنے کا انام پھر جنت کی جھلت ایسی کے بس لگتا ہے کہ انسان کے سامنے ہی آگئی ہے پھر آیات قتال کا مومنوں پر اثر کیا ہوتا ہے منافقوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مومنوں کا ایمان تو اور بھڑ جاتا ہے جہاد کے بارے میں آیتیں سنکیں پھر ترغیب کی آیات ہیں کچھ وعید کی آیات ہیں پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے اس میں سورہ سلحہ دیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا بیعت رزوان جو صحابہ سے لی گئی اسے بیعت رزوان کہا جاتا ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی گئی پھر اللہ کی رضا اور سکینت کا ذکر ہے جو ان مومنوں پر نازل ہوئی پھر سلحہ دیبیہ کے نتائج کے بارے میں ہے کہ اس کے واقعی فتح مبین قرار پائی پھر منافقین کے بارے میں پہشین گوئیاں کہ اب یہ ایسی ایسی باتیں کریں گے یا اندہ چاہیں گے کہ ان کو جہاد کے لیے لے کے جایا جائے جب بھی اب انہوں نے جہاد سے مو موڑا جہاد کیا عمرے پہ آنے کے لیے راضی نہ ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں اہل مکہ ان کو وہاں روک نہ لیں اور ان کو قتل نہ کر دیں اس قتل کے در سے انہوں نے عمرے پہ آنا پسند نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جب اگلی اگلے مارکیں ہوں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ پھر صورت کے اختتام پر کچھ امور کا تذکرہ ہے پھر صورت حجرات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد بتایا گیا ہے کہ آپ کے سامنے بات کیسے کی جائے پھر اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے آداب بتائے گئے ہیں معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جس میں حسر بغض اور غیبر بدگمانی یہ ساری باتیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے پھر اللہ کے ہاں جو عزت کا میار ہے تقوی انہا کرمکن اللہ ہی اتقاکم کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے نسلی عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے پھر عربیوں کا ایمان اور اسلام بتایا گیا ہے ایک وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کہو بلکہ کہو ہم اسلام لے آئے ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں آیا ہی نہیں اس صورت میں پانچ مرتبہ اہل ایمان سے خطاب ہے پھر صورت قاف میں قرآن کی قسم کھائی گئی مشرقین کا تاج یہ تو ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے آپ کو یادی ہوگا پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تقضیب کرنے والوں کا انجام جواب دہی کا احساس یوم حشر کے مناظر اور پھر صورت کا خطاب ہے عمل کی یہ تین باتیں ہیں دنیا کی ہر چیز پر والدین کی اطاعت کو فوقیہ دینا معاشرتی برائیوں سے بچنا اپنے اندر ایمان کا لیول چیک کرتے رہنا اور یہ ایک دعا ہے جس میں اپنی اولاد کی اصلاح کا ذکر ہے اور یہ دعا ہم نے یاد کرنی ہے اور نمازوں میں ربی جالنی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنانی ہے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہدو اللہ الہہ اللہ انتہ نستغفی رفا نستغفی رفا وانتو بلے السلام علیکم ورحمت اللہ